جی ہم نے دو سٹیجیں دیکھ لیں اسٹرس کی پرو اسٹرس دیکھ لیں اس کے بعد اسٹرس دیکھ لیں اس سے اگلی تیسری سٹیج کہتے ہیں میٹی اسٹرس ٹھیک ہے اس میں ایسٹروجن لیول لو ہو جاتا ہے ایسٹروجن کی کیونکہ ضرورت نہیں رہی اس نے لو ہو گیا کارپس ہمریجی کم پریزنٹ ہوتا ہے اس کے اندر کارپس ہمریجی کم بیسیکلی کیا ہوتا ہے کارپس لیوٹیم جس کے اندر بلڈ کلوٹ آ جائے اس کو کارپس ہمریجی کم کہتے ہیں ٹھیک ہے سمپل الفاظ اور اوبولیشن جو ہے کیٹل اور بفلو میں اس پیڑیڈ میں ہوتی ہے اور جیوٹرس کی جو کنٹریکشنز ہیں وہ رک جاتی ہے آگے انڈو میٹریل گلینڈ جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اب انڈو میٹریم تیار ہونی ہے نا اب اوبولیشن والا سارا کام ہو گیا پیشے ٹھیک ہے وہ یہ باڈی نے سمجھ دیا کہ ایک آ گیا اب جو ہے مجھے یوٹرس کو تیار کرنا چاہیے پرگننسی مینٹیننس کے لیے آپ کو پتا کہ جو بچہ ہے وہ یوٹرس کے اندر بننا ہوتا ہے اس کی جو انڈو میٹریم ہے اس لائننگ کی تھکننگ بغیرہ ہونی ہے تو وہاں پہ انڈو میٹریل گلینڈ جو ہیں وہ گروہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور عام طور پہ اس سٹیج میں کیٹل میں بلیڈنگ بھی آ جاتی ہے اور اس میں جو ہے دوبارہ سے جو ہے ایف ایس ایچ جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے ان کو تھوڑا سا مطلب جو چاروں سٹیجز ہیں اس میں کون کون سے ہارمون کس کس لیول پہ ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ ایک پیج پہ بنا کے ایک پیج کیا چار لائنوں میں بنا کے رٹہ سمار لیجئے گا کہ اس سٹیج میں یہ ہارمون جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے میٹ اسٹرس کے بعد کیا ہوگا جی آخری سٹیج آ جاتی ہے ڈائی اسٹرس ڈائی اسٹرس میں پروڈیسٹری رون لیول جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے اور ہائی ہونا بنتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ باڈی میں ایگ پروڈکشن والا کام تو اس نے اپنی طرف سے کر دی اپنی ذمہ داری پوری کر دی اب اگلا کام باڈی کا یہ ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اب بچہ پیدا ہونے ہیں اب سمار مانا نا نا وہ باڈی کی ابھی تک ذمہ داری نہیں ہے باڈی تو یہی سمجھ رہی ہے کہ میں نے جو ایک پروڈیوس کیا وہ سپم کے لیے پروڈیوس کیا میٹنگ ہوگی سپم آئے گا اور بچہ پروڈیوس ہو جائے گا اس لیے اس نے اپنا اگلا باڈی نے فنکشن سٹارٹ کر دیا پروڈیسٹری رون لیول کو ہائی کر دیا اور یہاں پہ ایف ایس ایچ کا جو لیول ہے وہ کام ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تھوڑا بہت اس میں اگر لیول آئے بھی تو وہ اس لیے ہی آتا ہے کہ دوبارہ سے فولیکل بننا سٹارٹ ہو تھوڑا سا باڈی کو یہ بھی پتا چال رہا ہے کوئی اندیشہ ہے اس کو شک ہے کہ پتہ نہیں جو ہے وہ پرینگننسی آ ہوتی بھی ہے نہیں ہوتی تو ایف ایس ایچی بھی ہلکا ہلکا اپنا کام کرتا ہے رہتا ہے کہ چلو میں نہیں ہوتی تو میں تو اپنا کام کروں اگلے فولیکل بنانا سٹارٹ کروں ٹھیک ہے یوٹرس جو ہے وہ سکریٹ کرتی ہے لیکن ایستا ایستا وہ فیوڈ جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے کنٹریکشن جو ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے اور اگر فیمیل پرینگنٹ نہ ہو تو کارپس لیوٹیم ریگریس ہونا شروع ہو جاتا ہے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر اب آخری سٹیج آگی باڈی کا پتا چل گیا کہ میں نے تو پروڈیسٹرنان بھی پروڈیوس کر دیا میں نے پہلے ایگ پروڈیوس کیا اب میں نے پریگننسی مینٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ پروڈیسٹرنان پروڈیوس کیا لیکن یہاں پہ کوئی جو ہے اثرات نہیں نظر آ رہے تو وہ پھر جو اس کی کارپس لیوٹیم ہے وہ بھی اس کو ریگریس کرنا شروع کر دیتی یہ ختم کر دیتی یہ چارٹ میں دیکھئے یہ ڈیفرنٹ اینیملز کا دکھایا ہے اسٹرس سیکل کا یہ اس کو ہم ایسے پڑھیں گے یہ پہلے کیٹل کا پڑھیں گے ایسے یہ دیکھیں سب سے پہلے اسٹرس سائیکل لکھا ہے 21 دن کا ہوتا ہے سائیکل کی بات ہو رہی ہے ٹوٹل سائیکل ان میں سے جو پہلی سٹیج ہوتی ہے پرو اسٹرس وہ 3 سے 4 دن کی ہوتی ہے اسٹرس جو ہوتا ہے وہ 12 سے 18 گھنٹے کا ہوتا ہے میٹ اسٹرس 3 سے 4 دن کا ہوتا ہے اور ڈائی اسٹرس جو ہے وہ 10 سے 14 دن کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں گا 12 سے یہ سب سے پہلے اوپر آ گیا اسٹرس سائیکل ٹوٹل 21 دن کا ان میں سے پرو اسٹرس جو ہے وہ 3 سے 4 دن اسٹرس 12 سے 18 گھنٹے میٹ اسٹرس 3 سے 4 دن اور ڈائی اسٹرس 10 سے 14 دن اب اگر وہ آپ سے پوچھے کہ سب سے چھوٹا سٹیج کون سی ہے اسٹرس سائیکل کے اندر سب سے چھوٹی سٹیج کون سی ہے تو وہ کون سی ہوگی اسٹرس باقی سارے دیکھیں پرو اسٹرس 3 سے 4 دن کی ہے باقی ساری دنوں میں سب سے کم کا اگر وہ پوچھے گا تو آپ کو پتا ہونا چاہیئے اسٹرس سب سے کم اور وہ اگر پوچھے سب سے زیادہ کون سا جو ہے وہ سٹیج رہتی ہے چاروں کے نام دے دے تو آپ کو پتا ہونا چاہیئے ڈائی اسٹرس سب سے جو ہے وہ بڑی سٹیج ہے ان کے اندر سے جہاں سے آپ کون کون سے نکال لیں گے کیٹل میں ٹوٹل 21 دن کا ہے اسٹرس سائیکل ان میں سے باقی چاروں سٹیج اتنی اتنی ٹائم سب سے چھوٹی سٹیج اسٹرس ہے سب سے بڑی سٹیج ڈائی اسٹرس ہے اسی طرح similarly آپ باقی پیش اس کا بھی دیکھ لیں گے ایو کا بھی دیکھ لیں گے ایو جو ہوتی ہے آپ فیمیل شی کو کہتے ہیں سو کا نام بھی دیکھ لیں کیونکہ MCQ اٹھانے والے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ آہ سے بھی اٹھا دے اور پھر میئر کا دیکھیں گے آپ ٹھیک ہے میئر میں کون کون سا کتنے کتنے دنوں کا ہوتا ہے لیکن کیٹل کا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا زیادہ تران طور پر پر پچھا کان گھما کے پکڑتے ہیں کیوں پکڑتے ہیں تا کہ یہ چیزیں بار بار ریپیٹ ہونے سے ہمیں یاد ہو جائیں یہ دیکھیں یہ شیپیز لکھی نہیں ہے اس طرف پہلے کولم میں کاؤ ایو اور یہ یہ اوپر دیکھئے گا یہ چارٹ بنا ہے لیندھ او فیسٹر سیکل کی پہلے وہ چارٹ میں بات کرتا ہے اس والے میں دیکھیں کیٹل جو ہے اکیس ڈی ایو ستارہ ڈی سو جو ہے اکیس ڈی اور میر اکیس ڈی ساتھ اس نے اس کا لکھا بھی ہوا ہے کیٹل جو ہے وہ اکیس ڈی ہے اور پولی اسٹرس ہے بار بار اس میں اسٹرس آتی ہے اس میں سائیکل ٹوٹل ستارہ دنوں کا لیکن سیزنل ہے سیزنل میں بھی میں نے آپ بتایا ونٹر میں گوٹ اور شیپ میں زیادہ طور پر ہوتی ہے اس میں اکیس دن کے اور یہ بھی پولی اسٹرس ہے اس کے بعد چوتھے نمبر پہ میر آگیا جو بھوڑی ہوتی ہے وہ اس کا بھی 21 دن ہے لیکن یہ سیزنل ہے اس کو سمر بریڈر یا لونگ بریڈر بھی کہتے ہیں یہ عام طور پر گربیوں میں کرتی ہے اب آگے وہ کہتا ہے کہ لیندھ آف اسٹرس دیکھ رہی کیٹل کے اندر سب سے پہلے بارہ سے اٹھارہ گھنٹے ایو کے اندر 29 آر اس میں تھوڑا بہت اگر چینج بھی گھنٹے رہی آئی 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 تو وہ تھوڑا ایڈجیس کر لیا کریں خود بھی سوچ لیا کریں چلو ٹھیک ہے پیچھے اس نے 36 لکھا رہا یا 99 لکھ دیا کوئی بات نہیں کیونکہ جو مٹیریل ہے وہ دیفرنٹ بہت ویرییشن دیتا ہے ان فگرز میں گھنٹوں کے حساب سے ہر ریسرچ میں پیپر ویٹ سکین اور بری بی آتا ہے تو وہاں پہ جو ویلیوز دینی ہیں ان کو یاد کر دیا کریں تو ٹھیک ہے سو میں 48 سے 72 آر آگیا اور میر میں چار سے آڑ آگ اس ایسٹرس کے آنے اس کا مطلب وہی والی بات کہ میٹ ایسٹرس میں اوولیشن ہوتی ہے کیونکہ ایسٹرس اینڈ ہونے کے آٹھ سے بارہ گھنٹے بعد کی بات جا رہا اسی طرح باقیوں کا بھی دیکھ لی جی یہ اور یہ لیندھ آف پریگننسی ہے یہ بھی ہون بفلو میں جلدی اینڈ ہو جاتا ہے نا کیٹل اور بفلو کی تھوڑی چیز جو فیزیالوجی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے بف میں تو بلکہ جو ہیٹ ہے وہ نظر بھی اکثر نہیں آتی وہ نا ہیزنگ میں ہوتی ہے اور بف جیسا کہ جو ہے وہ بف عام دور پہ سیزنل بریڈر کے اندر ہی آ جاتی ہے یہ تو پورا سال ہوتی رہتی ہے پف کا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے پورے سال ہو چینجز دیکھتے ہیں چینجز کیا کچھ ہوتی ہیں جو اپنا اسٹرس سائیکل میں یہ نارمل سی ہیں پیچھلے والوں کی طرح مشکل نہیں اسٹرس کی بات ہو رہی ہے جس میں جانور تیار ہے میٹنگ کے لئے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو یوٹرس کی ٹون ہے وہ سخت ہو جاتی ہے جو سرویٹس کا ایکسٹرنس ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے تاکہ سپام آگے ٹرائول کر سکے یوٹرس کی جو واسکولیریٹی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے جس چار جانا شروع ہو جاتا ہے جو میمبرین ہے وہ اس کا ایڈیمہ ہو جاتا ہے سولن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور ایک یہ پوائنٹ دیکھئے گا کہ بلڈی ڈس چارج بھی آتا ہے بیچیز کے اندر اور کیٹس کے اندر پرو اسٹرس میں اور کیٹل کے اندر میٹ اسٹرس پلڈی ڈس چارج جاتا یہ کچھ سائنز ہیں اسٹرس کے اور ان میں سب سے امپورٹنٹ سائنز میں نے آپ کو بتایا تھا کون سائنڈنگ ہیٹ کو ہم مانتے ہیں اور سائنز دیکھئے گا ووکالائزیشن ہوتی ہے آنیمل آوازیں نکالتے ہیں ماؤنٹنگ کرتے ہیں ایک دوسرے پہ اپنے میٹس پہ کٹلز جو دوسری وہاں پہ کھڑا ہوگئے ہرڈ پہ فریوکنٹ یورینیشن بار بار جو ہے یورینیشن ہوگی فریوکنٹ یورینیشن کو کیا کہتے ہیں جو اس کے لئے term یوز ہوتا ہے مکچوریشن مکچوریشن کا لفظ ہوتا ہے اس کے لئے جی مکچوریشن ملکی ییلڈ کام ہو جاتی ہے سروائی کو جائنل ڈسچار جاتا ہے انکریز ٹیزیکل ایکٹیویٹی آتی اور سٹینڈنگ ہیٹ کہ وہ کھڑا کھڑا ہو جاتا ہے انیمل کے دوسرے انیمل آگ اس پر ماؤنٹ کر سکتے آگے آئیے گا پہلی پکچر اندر یہ سٹینڈنگ ہیٹ ہے جس کی بات ہو رہی ہے کہ انیمل آلاؤ کرے گا دوسرے انیمل کو اپنے پر ماؤنٹ ہونے کے چھے اور یہ دوسری پکچر ہے اس کے اندر یہ وجائنہ سے جو ہے ڈسچارج آرہ ہے یہ اور اس کو اگر اس کے نیچے مایکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو ایک یونیک سا پیٹرن ہوتا ہے وہ کس طرح کا پیٹرن ہوتا ہے بھلا یہ اگر آپ آئیلیبل ہو اور اس ڈسچارج کو میکروسکوپ کے نیچے دیکھیں سلائیڈ پہ بنا کے تو وہ خاص قسم کا سٹرکچر بنتا ہے فان لائک فان لائک سٹرکچر بنتا ہے آگلی سلائیڈ بفلو کے اندر ہی بفلو عام طور پر ماؤنٹنگ سائن یا سٹیننگ ہی کام دکھاتی ہے اور اس کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہیٹ کا پتہ نہیں چلتا عام طور پر یہ رات کے وقت ہیٹ میں آتی ہے فارمر رات کے ساتھ یہ مشکل پیش آتی ہے سائنز بھی اس نے کم شو کیے اور ہم کہتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ لیکن اس میں ایک سائن ہے کہ سوچنگ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنی تیل کو سائیڈ پہ کر لیتی ہے اور اس کے علاوہ ایک term ہے دوکی ٹھیک ہے سڈن لیڈ ڈاؤن آف ملک ان ٹیڈ اس دن پہلے اس کو دوکی کا لفظ آم طور پر کہا جاتا ہے وہ اس کے اندر ایک سائن ہے لیکن اس میں یہ دیکھ اس کی جو لب بیلوئنگ بھی کرے گی آوازیں نکال لے گی اس دن کے ٹائم اس میں ہے ایون کے اندر تھوڑا سا بفلو کے اندر پرابلم آتا ایس ٹی ڈیٹیکشن اگلی سلائیڈ دیکھے گا یہ سٹینڈنگ ایس یہ دکھائی بھی ہے یہ پیچھے بھی ہم نے دیکھ کی بف کی ہے اس پیچر میں سٹینڈنگ ایس اور دوسرا یہ دیکھیں سویچنگ ٹیل ٹو وان سائی اس نے اپنی ٹیل جو ہے اس کو ایک طرف سویچ کیا موڑ آو ہے سٹینڈنگ ایس ٹی پوائنٹ ہے یہ بھی ویسے بف کے اندر یہ ایک مطلب ایمپورٹنٹ آوازیں نکالنا دوسرا پوائنٹ ویجنگ اوپ تیل یہ دیکھیں اس کی یہ تیل ہے نا تیل والا ایریا یہ ویج کرے گی اس کو اوپر نیچے کرے گی تیل کو اوپر نیچے کرے گی وہ گھوٹ کے اندر یہ سائنگ ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر ڈسچارج بھی ہوتا ہے پائنگ گھوٹ کے اندر جو اڈر ہے اس کے تھن ہے ہیوان وہ بھی جو ہے ڈویل کو نہ شروع ہو جائے جیسے بفلوں کے اندر ہے اس کے اندر بھی یہ سائن آ سکتا ہے لیکن ان میں جو یونیک سائن ہے باقیوں سے وہ ہے ویجنگ اوپ دا تیل بف کے اندر کیا سائن مومنٹ کرتی ہے یہ ہو گیا کیمل کے اندر دیکھئے کیا سپیسیفک سائن ہوگا یہ ایک پہلے نمبر والا اس کا بڑا سپیسیفک سائن ہے یہ دیکھ گا کیس بیہیویر ان میل کیمل کے اندر یہ کرے گی ساف پیل کی پیل نظر بھی آ رہا ہے اس کو باہر کی طرف نکال دے گا اور یہ والا پوائنٹ دیکھئے گا یہ میٹنگ میں جو ہے نا وہ عام طور پہ بیٹھ کی ہوتی ہے سیزنل بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ان ڈیوز بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ چوتھو پوائنٹ دیکھے گا ان میں جو میٹنگ ہوتی ہے وہ بیٹ کے ہوتی ہے ان میں جو میٹنگ ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں بیٹھ ہوتی ہے اس کو جو میٹنگ ہوتی ہے آپ نے اس کا بھی یاد رکھنا ہے اس کے لیے کون سے ٹرم یوز ہوتے ہیں وہ بھی آپ نے یاد رکھتے ہیں جو میں کھڑے ہو بھی میٹنگ ہو سکتی ہے لیکن زیادہ تر عام طور پہ جو میٹنگ کا سٹانس ہے وہ اس طرح ہوتا ہے یہ بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں جو کیمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان میں جو وہ میٹنگ ہے اس کو کہتے ہیں آئی تنگ کہتے ہیں دیکھ ذرا نیٹ کیسے ان کے اندر جو میٹنگ ہے اس کو کیا کہیں گے ہم آج آگے آجاتے ہیں جی اس ڈیٹیکشن میتھرڈ کہ ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ انیمل کے اندر کیا کیا سائن ہے بڑے سیمپل سے آسان آسان سے یہ تیچھا سلائیڈ ہیں اس کو ہم کبر کر لیتے ہیں ایک تو ویڈیو آبزرویشن ہیں آپ دیکھتے ہیں جی جو ہے چیپنگ چیپ ہے ان کے اندر کیا کہتے ہیں وہ دیکھئے گا خران کو فیزیکل میتھرڈ کے اندر ویڈیو آبزرویشن ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں جی بلوہ سوڑن ہو یہ سوڑی یہ ساری چیزیں اس آئی تھی تو آگے جو ہے گریز کا کیٹل ہے تو اس نے 21 دن بعد آنا چاہیے ایک آدھر دن اوپر نیچے ہو سکتا ہے لیکن کافی حد تک اس کو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ہیٹ ایکسپیکٹنسی چارٹ ہوتے ہیں مطلب آپ نے چارٹ بنایا ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ جو اینیمل ہے یہ اس طرح اپنی ہیٹ شو کرتا ہے اس کے علاوہ مارکر اینیمل ہوتے ہیں ٹیزر بول اور گومر بول یہ جو ہیں فارم پہ رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے اور ان کے میکنیزم ہوتے ہیں کہ وہ ماؤنٹ کرنے کے لئے رکھے ہوتے ہیں کہ سٹینڈنگ ہیٹ تو آنی ہے جانور کا ہیٹ میں آتا ہے اب کافی سارے جانور کھڑے ہیں تو ساتھ میں وہ اس میں کچھ بول ملا دیں گے کچھ ویکٹرمائز بول ہوتے ہیں گومر ہوتے ہیں کچھ انڈروجین فیمیل بھی ہوتی ہیں یہ ایک 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 مطلب اینیمل کا ہے یہ ماؤنٹ کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے ان کے سینے کے اوپر بعض قط وہ لگا دیتے ہیں چاک وغیرہ ہیں باز قط انیمل کی بیک سائیڈ پر لگا دیتے ہیں وہ پھر کہتے ہیں نا کہ رنگیات پکڑتے ہیں یہ جیسے یہ دیکھئے ہیٹ ماؤنٹ کلازما پروڈیسٹیرون لیول بھی ہے اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں لیکن یہ اتنا نہیں پڑھتا پروڈیسٹیرون لیول کو چیک کرنا عام دور پہ ہیٹ کے اندر پروڈیسٹیرون لیول کم ہوا ہوتا ہے عام لیول بھی جو باڈی میں ہو گا پروڈیسٹیرون کا اس سے ہیں کلوز سرکٹ کیمرہ آجاتے ہیں اور پریشر سینسٹی ٹیلی میٹرک ڈیوائسی آجاتے ہیں ان سے ہم بغیرہ چیک کرتے ہیں اور مطلب جیسے ویجائنل الیکٹریکل ریزسٹنس پروڈ ہیں یہ پروڈ آپ انسٹ کر دیکھتے ہیں وہ اس کی خاص ریزسٹنس بغیرہ ہوتی پاکستان فارم لیول پہ یوز ہوتی ہوں اسی طرح یہ پیڈو میٹر ہے جیسے پیڈو میٹر کے اندر ہوتا ہے یہ جو ہیٹ میں ہوتا ہے وہ زیادہ چلتا ہے عام دنوں کی نسبت جب وہ ہیٹ میں اس ٹرس میں ہے تو اس نے زیادہ چلنے ہے اس کو پیڈو میٹر لگایا ہوتا ہے اس سے پتا ہوتا ہے کہ عام دنوں میں تو یہ اتنے قدم چلتی ہے اتنا چلتی ہے آج کل یہ زیادہ چلتی ہے کلوز سرکٹ کیمرہ اس کی مدد سے آپ مطلب ابزر کر سکتے ہیں جیسے بفتہ اگر کوئی فارم ہے اپنے کیمرے لگائے ہیں کوئی اینیمل وہاں پہ اس میں دیکھتے ہیں کہ رات کوئی ہیٹ میں آیا صبح آپ کو تھوڑا سا شک ہو ہے لیکن آپ ریوائنڈ کر کے مووی اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا جو ہے وہ پرابلم آیا ہے اور کچھ یہ پریشر سینسٹی ٹیلیمیٹرک دیوائسیز یہ بھی کچھ دیوائسیز ہیں یہ پریشر کو چیک کرتی ہیں جب اینیمیل دوسرے اینیمیل پر ماؤنٹ ہوتا ہے اس کی فریوکنسی کو چیک کرتی ہیں تو یہ کچھ ہم مطلب الیکٹرونک ڈیوائسیز کے ذریعے بھی معلوم کر سکتے ہیں اس کے بعد کچھ ہم ویڈیوال ابزرویشن بھی کر سکتے ہیں دیکھنے کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ اینیمیل انکریز فیزیکل ایکٹیویٹی دکھا رہا ہے جو ہی ہے کیونکہ وہ ریسٹلیسنیس ہے اس کو جو ایکٹیویٹی ہے فیزیکل ایکٹیویٹی اس کی زیادہ ہوئی بھی ہے ماؤنٹنگ ایک دوسرے پہ ماؤنٹ کرنا چڑھنا ملکی پروڈکشن وہ کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ موکس دسچارج فروم وجائنہ ہو سکتا ہے دسچارج جانا شروع ہو جائے جو ولوہ ہے وہ ریڈ ہو سکتا ہے اور سویلنگ ہو سکتا ہے ولوہ کی یہ کچھ جنرل سے سائنگ ہے یہ دیکھئے کہ بیلوئنگ دکھایا رہا ہے یہ آوازیں نکال رہا ہے آوازیں مار رہا ہے سجنا آجا اور یہ ریش لیس نیس اور ایکسائٹی بیلٹی یہ دکھایا ہے کھیلتے کوٹتے جانور ہیں آجی سلیڈ پہ چلتے ہیں ڈیفرن ٹائپ کے سجنا کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ان کا میل پارٹ اچھا مارکر انیمل دوگے بس ایکٹو مائز میل دوگے گومر بل دوگے یہ گومر دیکھئے گومر بل کیا ہوتا ہے انڈو جنائز فی میل دوگی بس ایکٹو مائز میل تو وہ ہوگے نا جن کی نص بندی کی سمجھ لیں ان کو بس چیز کے لیے گومر بل شاید وہ تو نہیں ہوتے جن کا پینس ڈیو ہوتا ہے دیکھ گا ٹیزر بل ٹھیک ہو گیا وہ ٹیزر بل ٹائپ کو ہم کہہ دیتے ہیں تو وہ مطلب ماؤنٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کے علاوہ کچھ فی میل کو بھی انڈرو جنائز ہیٹ میں ہے پھر وہ کون سا ہیٹ کے آ گیا ہے چن بار مارکر میتھڈ ہے ٹھیک ہے اس میں یہ چن کے اوپر یہ دیکھیں مارکر ٹائپ یہ بینڈ لگایا ہے اس میں کیا ہوگا کہ جب بل کی چن کے اوپر یہ باند دیں گے یہ بل جب ماؤنٹ کرنے کی کوشش کرے گا تو کمر پہ نشان لگ جائے گا جو ہیٹ کے اندر اینیمل ہو تو آپ پتہ چل جائے گا یہ آپ اگلے دن فارم میں جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ یہ تو نشان لگا ہے اس کا مطلب ہے یہ جانور ہیٹ میں اس کی آرٹیفیشن انسیمینیشن کرانی ہے یا نیچرل میٹنگ کروانی ہے آم مینجر کے ملک پروڈیسٹرون ٹیسٹ کی کچھ کیٹس ہیں ان کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں اس میں پروڈیسٹرون لیول کم ہوا ہوگا ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے پروڈیسٹرون لیول کیونکہ پروڈیسٹرون تو پرگننسی ہارپون ہے تو وہ کم ہوا ہوتا ہے اور پروڈیسٹرون کا لیول جو ہے کلر ریاکشن کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں جی ایسٹروجن ہائی ہوتا ہے پروڈیسٹرون جو ہے وہ لوگ ہوتا پلازما مل پروڈیسٹرون کو دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہائی پوسٹ ہے ایررز بھی ہو سکتے ہیں انٹرپیٹیشن کے اندر ٹھیک ہے وہ جو پروڈیسٹرون کا لیول ہے ویسے کسی اور وجہ سے ہائی ہو تو آپ اس میں مس لیڈ ہو سکتے ہیں اگلی سلائیڈ دیکھتے ہیں یہ فرن لائک پیٹرن ہے سربیکل موکس کا جب آپ موکس کو دیکھتے ہیں سلائیڈ کے انڈر تو آپ کو ایسی کی نظر آتی ہے موکس کا جو پیٹرن ہے جو بات ہو رہی ہے فرن لائک پیٹرن وہ اس طرح کی نظر آئے گی جو ڈس چارج ہو رہے آپ کو نہیں جو مائکروسپوپ ہے اس کے نیشے دیکھیں اور اس طرح کا پیٹرن نظر آئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو ہے جانور اس لئے اس کا ڈس جا رہا ہے یہ پیڈومیٹر آگیا جو آپ کو بتایا تھا پیڈومیٹر باندیا جاتا ہے انیمل کے ساتھ اور جو انیمل چلا کتنا ہے جو انیمل ہیٹ کے اندر ہوتا ہے وہ زیادہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے دیکھ لیتے ہیں کہ آج یہ زیادہ قدم چلا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہیٹ میں چاہے اینیمل موسم اچھا ہو اور وہ بیسی سیار کرنے کیا ہو ہے آگے تک پاکستان میں زیادہ تو کلوز ہاؤسنگ ہی ہے کلوز ہاؤسنگ ہی ہے یہاں پہ اس طرح بڑے بڑے باروں میں تو نہیں چھوڑا ہوتا مطلب اوپن ہاؤسنگ ہوتی ہے وہاں پہ ویڈیو کیمرا اور سی سی ٹی وی آج کافی فارم پہ لگے ہیں سی سی ٹی وی کیمرا کو ہی اتنے مہنگے بھی اب جو ہے کہ نا ملتے ہوں ٹھیک ہے یہ آج کے لیکچر کے بارے میں تھا تو اگلا لیکچر نو انچاس ہو گیا گرافی کا سٹارٹ کریں اگلا لیکچر بتائیں جی بیگا جی جی بیگا